نمشکار دوستو سواگت آپ سبی کا ہمارے چینل پر ایک اور بار پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے راجریف سینٹر میں ریلیشن بھرتی آ چکی ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو جو اس کی الگ سے ویڈیو آئی تھی جو سپورٹس والوں کی بھرتی ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپورٹس کی بھرتی کے بعد آپ کی ریلیشن بھرتی آئے گی تو ریلیشن بھرتی آ چکی ہے اور آپ نے اگر ابھی تک یہ ویڈیو نہیں دیکھی لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو لیٹس نوٹفکیشن جانے کے لیے ہر بھرتی کا اور اگر ہمیں انسٹا پر فولو کرنا چاہتے تو انسٹا پر فولو کر سکتے وہ اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا آپ کو اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو آپ مجھے انسٹا پر پوچھ سکتے یا پھر آپ کو کسی بھرتی کا چارٹ چاہیے ہو یا پھر کوئی پیپر چاہیے ہو جی ڈی ٹیکنیکل ٹریڈمن کا تو لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا انسٹا کا تو چلیے دوستو شروع کرتے ویڈیو کو بینا کسی دیری کے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے راجریف ریجیمنٹ سینٹر کا ایک ابھی جو نیا چارٹ آیا ہے ریلیشن بھرتی کا جس میں دکھار کہ راجریف میں یونٹ ہیڈ کوارٹر کوٹے کی بھرتی ہے جو کی ابھی 21 سپٹیمبر سے چالو ہوگی جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں جس میں آپ کی جو ریلیشن بھرتی ہے وہ 21 سپٹیمبر سے 29 سپٹیمبر تک آپ کی رہے گی اور اس میں ٹریڈ کی بات کریں تو جی ڈی اور ٹریڈمن اس میں ٹریڈ ہے اور اس میں دوستو جو بھرتی ہے وہ سٹیٹ وائز ہوتی ہے اس میں مطلب آپ کو تاریخ دی جائے گی جس دن آپ کو کون سی سٹیٹ کو آنا اور کون کون سی کاشٹ کو آنا تو اس میں چار سے پانچ کاشٹ ہوتی ہیں جن کاشٹ کو یہ allowed کرتے ہیں بھرتی کے لیے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 21 سپٹیمبر کی تو 21 سپٹیمبر کو جی ڈی اور ٹریڈمن دونوں کی بھرتی ہیں اور جو راجریف میں جیسے دکھار کھایا پر جی ڈی کے لیے راجریف میں لاغو جاتی ہیں تو اس میں چار پانچ جاتی ہیں جو کی ہیں جات، راجبوت، برامن، اہیر، گجر اور ایک دو اور جو کاشٹ ہیں وہ اس میں جا سکتے ہیں تو 21 سپٹیمبر کو ہریانہ والوں کی بھرتی ہے جس میں جی ڈی کے لیے صرف میں نے جو بھی کاشٹ بتائی وہ جا سکتے ہیں اور جو ٹریڈمن ہے اس میں سبھی کاشٹ کے جا سکتے ہیں ہریانہ والے جتنے بھی ریلیشن کینڈیٹ ہے یہاں تک کی ادر سینٹر کی جتنے بھی کنڈیٹ ہے وہ بھی اس بھرتی میں جا سکتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں دوستو 22 سپٹیمبر کی تو 22 سپٹیمبر کو آپ کا 21 سپٹیمبر کو جن جن کے فیزیکل ہوئے ہوں گے ان کا ڈوکیمنٹیشن ہوگا آپ کو کون کون سے ڈوکیمنٹ لے کے جانے اس کے لیے بھی میں نے الگ سے ویڈیو بنا رکھے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا ڈوکیمنٹ والی بھرتی کا ڈوکیمنٹ والی ویڈیو کا سوری نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں 23 سپٹیمبر کی تو 23 سپٹیمبر کو اتر پردیش کی بھرتی ہے اتر پردیش سے وہی راجرک میں لاغو جاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی وہ جا سکتی جیڈی میں اور ٹریڈمن میں سب ہی جا سکتے ہیں یوپی والوں کی 23 تاریخ کو ہے اور 24 تاریخ کی بات کرے تو 24 تاریخ کو آپ کے جو 23 تاریخ کو آپ کا جس کا فیزیکل ہوا ہے یوپی والوں کا ان کا سبھی کا ڈوکیمنٹیشن ہوگا ڈوکیمنٹیشن کے بعد ہم بات کرتے ہیں 25 سپٹیمبر کی تو 25 سپٹیمبر کو راجستان والوں کی بھرتی ہے راجستان کے جتنے بھی جو میں نے کاشٹ بتائی جیڈی میں وہ جا سکتے ہیں اور ٹریڈمن میں سب ہی جا سکتے ہیں 25 سپٹیمبر کو آپ کا فیزیکل ہوگا راجستان والوں کا 26 سپٹیمبر کو آپ کا ڈوکیمنٹیشن ہوگا جس کا فیزیکل کلیر ہوا ہوگا صرف اوسی کانڈیٹ کا آپ کا ڈوکیمنٹیشن ہوگا 26 سپٹیمبر کو اب بات کرتے ہیں دوستو ہم یہ 28 سپٹیمبر کی بات کرتے ہیں 28 سپٹیمبر کو جیڈی میں جا سکتے ہیں کون کون مدیہ پردیش پنجاب اور گجرات تین سٹیٹ کے کینڈیٹ جو ہیں جیڈی کے لیے جا سکتے ہیں 28 سپٹیمبر کو اور 28 سپٹیمبر کو ٹریڈمن میں کون کون جا سکتے ہیں مدیہ پردیش پنجاب گجرات اور جتنے بھارت بھارت کے جتنے بھی سٹیٹ بچ گئے اور کون کس کو چھوڑ کے ہریانہ اتر پردیس اور راجستان کو چھوڑ کے کیونکہ ان کی پہلے برتی ہو چکی ہوگی ان کو چھوڑ کے جتنے بھی کینڈیٹ ہیں وہ 28 سپٹیمبر کو جا سکتے ہیں ٹریڈمن کی برتی دیکھنے کے لیے اور اب بات کرتے ہیں 29 سپٹیمبر کو تو اس میں بتا رکھا ہے کہ کھیل جو آپ کے سپورٹس والے جن کا ٹرائل ہوا ہوگا جو جو ٹرائل میں سیلیکٹ ہوئے ہوں گے ان کا فیزیکل آپ کا 29 تاریخ ہوگا تو 28 29 تاریخ ہوگا جو سپورٹس والے کینڈیٹ ہیں ان کا تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ایج کی تو اس میں ایج ریلیکسیشن آپ کی بار نہیں ملی ہے کچھ ویڈیوز میں آپ کو یوٹیوب کی چینل پر بتا رکھے کہ ایج ریلیکسیشن ملے گی لیکن ایج ریلیکسیشن آپ کی بار نہیں ملی ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جیڈی کے لیے 21 سپٹیمبر 1999 سے لے کے 21 مارچ 2003 کے بیچ میں جس کی بھی ڈیو بھی ہے وہ اس بھرتی میں جا سکتا ہے جیڈی کے لیے اور ٹریڈ مین کے لیے بات کریں تو 21 سپٹیمبر 97 سے لے کے 2003 21 مارچ تک آپ جا سکتے ہیں آپ کی کوالیفکیشن کی بات کریں تو اس بھرتی میں جو جیڈی والے ہیں ان کے لیے 45% ہونے چاہیے آپ کے 10th میں اور 33 33 marks آپ کے ہر سبجیکٹ میں ہونے چاہیے minimum marks آپ کے ہونے چاہیے اور ٹریڈ مین کی بات کریں تو 10th pass چاہیے normal 33% کے ساتھ کوئی criteria نہیں ہوتا ٹریڈ مین والوں کے لیے next ہم بات کرتے ہیں physical کے لیے تو یہاں پہ کچھ height دکھار کے کون کون سے state والوں کتنی height چاہیے maximum میں آپ کو سبج میں 170 cm height چاہیے ہوتی ہے جیڈی کے لیے next ہم بات کرتے ہیں physical کے بارے میں تو physical آپ کا 1600 meter running ہوگی 1600 meter running ہے اس میں time آپ کو پورا ملے گا 45 دوستو اس center میں other center کو بھی اور خود کے center کو بھی اس center میں رازپوت میں راجریف میں پورا time ملتا ہے آپ کو ساڑھے پانچ میں first group ہے جس کو 60 number ملیں گے 545 سے 530 کے بیچ میں آپ کو 48 number ملیں گے اس کے بعد آپ کی beam ہوگی 10 اور اس کے بعد zigzag balance ہوگا اور 9 foot کا ایک گڑھا ہوگا جو آپ کو پار کرنا ہوگا تو دوستو آپ کا پہلے physical ہوگا physical کے بعد medical ہوگا medical کے بعد آپ کا admit card دے دیں گے admit card کے بعد آپ کا جو common entrance exam ہوگا ڈیڑھ یا دو مہینے بعد آپ کو وہ exam ہوگا اس کے بارے میں میں آپ کو اگلی ویڈیو ہم بتاؤں گا تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے track کے بارے میں تو دوستو اس میں 400 meter کا آپ کو ground ملے گا راجریف center میں جو کی ڈلی کینٹ میں پڑتا ہے اور اس میں آپ پر اوپر بتا رکھا ہے کہ آپ کو 21 سپتمبر کو صبح 10 بجے سے لے کے 7 بجے تک آپ کی entry رہے گی اس کے بعد آپ کے جو gate ہے وہ بند ہو جائیں گے جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہوگا اور اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں آپ کو time پورا ملے گا وہاں پہ ground ہے ڈلی کینٹ میں بھرتی ہوگی اور اگر آپ کا کوئی بھی doubt ہے تو آپ مجھے انسٹا پر پوچھ سکتے ہیں میسیج کر کے یا پھر آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو thank you friend for watching this video سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو لیٹس نوٹیفکیشن جاننے کے لئے ہر بھرتی کا